موسیقی کیا ہے بیٹھے آپ لوگوں ٹھیک شاہ گیا نا ماشاءاللہ آپ کی پہلی بات تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اتنی حمد کر کے اتنا جد و جہد سے آپ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے آپ نے جو سفر کیا ہے اور جو لوگوں کی باتیں آگے جا کے بھی سنیں گے میری بھی سنیں گے ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرنے کی استطاعت بخشے بڑی حمد ہے یہ جہاں تک میرے تعرف کا تعلق ہے میں سنگلہ ہل میں پیدا ہوا تھا سنگلہ ہل میں میرے ننحال ہیں میں اپنے ننحال میں پیدا ہوا تھا میرے جو نانا تھے وہ ڈاکٹر تھے وہاں یہ دینٹی تھرٹی نائن کی بات ہے پھر وہاں کچھ عرصہ رہا اس وقت یہ علاقہ جو تھا بار سے کہلواتا تھا بار یہاں بھی عباد نہیں ہوا تھا عباد ہو رہا تھا تو میرے آبوجداد یہاں آگے یہاں ہمیں آکھ رکبے ملے میرے دادا جو تھے وہاں کے نمبردار ان کا بحث بھی چناہو ہوا پھر یہاں سے میں وہاں سنگلہ ہل میں پڑھتا رہا ان شارٹ یہ کہ میں نے سنگلہ ہل سے میٹرک کی میٹرک کرنے کے بعد پھر میں لاہور چلا گیا مورے والا میں میں صرف ایک دو سال پڑھا ہوں لیکن وہ اہد مبشتہ کی بات ہے وہ دہرانے سے معاملہ جو ہے اور لمبا ہو جائے گا پھر لاہور میں میں نے لا کیا لا کرنے کے بعد پھر میں نے دو سال سروس کی لاہور میں انٹی کرپشن میں میں بحثیت اسسسٹنٹ ڈیریکٹر صاحب کے ساتھ کام کرتا رہا اس کے بعد وہاں سے میں نے لا کر لیا مکمل اپنا والی کر لیا تھا شوق شروع سے یہ تھا کہ میں لا کروں اور لا کرنے کے بعد میں اپنے لوگوں میں جا کر بسوں اور ان کو یہ احساس دلواؤں کہ اور بھی دھکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اور میرا جذبہ جو تھا صادق تھا اور اس جذبے کے تحت میں یہاں بورے والا میں آ گیا بورے والا میں میں نے کام شروع کیا اللہ ویہاڑی میں میرے استاذ ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جاگہ دے ان کا وہ پل پل ان کی کروٹ کروٹ ان کو راحت نصیب کرے مسعود الحسن مسعود الحسن گھمن صاحب تھے ان کے پاس میں بیٹھ گیا تو وہ کچھ دیر میں نے ان کے ساتھ کام کیا پھر وہاں میں نے زانوے تلمز جو تھا پھر وہ میں وقار صاحب بڑے مشہور و مروف فوجداری کے وکیل تھے کیونکہ میرے اندر ایک کریمینل ایک انصر تھا جو کبھی کبھی جو تھا مجھے تنگ کرتا تھا اس لیے میں نے ایک وکیل کریمینل وکیل کا انتخاب کیا تو ان دنوں جو بہت اچھے وکیل تھے نا وہاں ہڑی میں وہ محمد اکرم وقار صاحب تھے تو مجھے یاد ہے میں ان کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے مجھے بھائی بھائی تم تو خوبصورت نوجوان ہو یہ کریمینل پروفیکشن تو باتفورت بنا دے گا تمہیں تم کہاں میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو میں نے کہا تھا وہ تو بات خوبصورتی تو دل میں ہوتی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اس کو خوبصورت بناتا ہوں یا یہ مجھ کو باتفورت بناتی ہے یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں دوسروں میں میرا یہ مزاد جاتا تھا یا میرا یہ جواب جو تھا اس کو بہت اثر رہا دوستوں میں اس کو باتیں کیا مجھے اس کا جواب بڑا اچھا لگا ہے میں اس کو شکرد ضرور رکھوں گا بہرحال میں ان کا شکرد ہو گیا آہستہ آہستہ قربتیں بڑھتی گئیں وہ مجھ سے پیار کرنا شروع ہو گئے تو انہوں نے ایک دن مجھے بڑے واسگاپ انداز میں کہا کہ لالی صاحب میرا جی کردہ ہے کہ میں ہنتے نوں ہائی کوڑ کر دیا پنجابی میں تو میں نے کہا نہیں اتنی سکت مجھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات ہے ابھی اتنی فرکت کا چارہ بھی نہیں ہے میرے اندر میں نہیں جاؤں گا بہرحال میں نے جواب نہیں جاؤں گا ان دنوں پھر میری والدہ بیمار ہو گئی یہ راؤنڈ بور سیونٹی ون سیونٹی ٹو کی بات ہے والدہ بیمار ہو گئی تو پھر میں میں نے وہ کانت چھوڑ دی پھر میں اپنی ماں کی بیماری کے پیچھے لگ گیا پھر میں ان کو اٹھا اٹھا کے کبھی سرگودہ لے گیا کبھی لاہور لے گیا کبھی گجرہ والے لے گیا کبھی بجڑا جہاں کہیں بھی مجھے کسی نے کہا کہ وہ ہاں بہت اچھا ڈاکٹر ہے ماری ماں کا بڑھال آج کرے گا میں اس کو اپنی کندوں پہ اٹھا کے لے گے پھر ترہ خدا مغفرت کریں وہ فوت ہو گئی اس کے بعد زندگی کچھ اور سا ڈاوان ڈول ہو گئے پھر میں واپس آ گیا میرے خیال اٹھتے ہیں حد تک چوہت تک میں میں بہاری پھر چلا گیا تو مجھے وقاق صاحب کہنے لگے پھر دو سال کا پھر گیپ پڑ گیا تو یہ اس کو جو نہ یہ جو اپنے خندق ہے جو درمیان میں حائل ہو گئی اس کو پاتھنا بہت مشکل ہو جائے گا میں نے کہا چلی کوشش کرتے ہیں اللہ خیال کرے گا اسی دوران میرا کوئی معاملہ خراب ہو گیا گاؤں میں تو وہ لوگ میرے جان کے دشمن من گئے چونکہ میں اکیلہ تھا والے صاحب نے کہا تم یہ گاؤں چھوڑ جاؤ میں پھر وہ گاؤں چھوڑ گیا میں جڑا والے چلا گیا جڑا والے پھر میں سیونٹی فور میں میں نے پریکٹر شروع کر دی وہاں اب بھی جائیں گے کبھی میرا نام لیں گے نا جی تو وہاں کی گلیاں وہاں کے بازار وہاں کے بوڑے لوگ ابھی تک ان کے دلوں میں میرے محبت کی رمک باقی ہے وہ آپ کو ضرور کہیں گے کہاں یہاں بھی اللہ علی صاحب رہ گیا گیا ہے پھر میں نے پانچ سال تو وہاں پھر میں نے چھوہتر پچھتر چھتر ستتر اٹھتر میں پھر میرے والے صاحب آتھ ہوئے پھر مجھے وہاں سے کوچھ کرنا پڑا میں یہاں گاؤں میں آ گیا والے صاحب کی نمبردار تھی وہ نمبرداری والا مسئلہ مجھے وہ بیڑا اٹھانا پڑا میں نے اٹھا لیا بوجھ کافی تھا کندے ناتوان تھے دنیا کی رسم و روایسے بھی واقف نہیں ہوا تھا باہر حق زندگی کو میں نے بڑے خودداری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا پھر میں نمبردار مقرر ہو گیا سیونٹی نائن میں غالباً سیونٹی نائن سیونٹی نائن سیونٹی ایٹی کے قریب مجھے نمبرداری مل گئی پھر میں نے لیکن لڑ دیا لا چھوڑ دیا پھر میں چیئرمن ہو گیا چیئرمن ہو کر پھر میں نے شروع کر دی پھر میں بقالے سے قطع تعلق ہو گیا پھر میں نے ایٹی وان ایٹی ٹو میں آکے پھر میں بقالے شروع کر دیا پھر میں مجھے یاد ہے کہ میں پھر بقالے صاحب کے پاس گیا جو وہ پسکر آکے کہنے لگے یعنی مجھے گرتوں سے کھاؤ میں نے کہا تم کتنی دفعہ بقالے چھوڑ کے گئے ہو اور اب پھر بقالے کرنے کے لیے آگیا اب تمہیں کو وکیل اچھے جا کیسے آدمی ہوں تو وہ مجھے تو ہی ناراض ہوئے میں نے کہا نہیں سر یہ نہیں بات کہیں آپ کہ مجھے کو وکیل رکھے گا یا نہیں رکھے گا اب مجھے معافی کر سکتے ہیں یہ میری مجموریاں تھی اس لیے میں اس سے کٹ آف رہا ہوں تو اب میں جو یہاں آپ کے پاس کٹ آف ہو کے نہیں آیا اب میں جوہاں والے سے بڑا بڑا تسلسل ساتھ لے کے آیا ان نام لے کے آیا بارکہ وہ کچھ ہو گئے میں پھر اپنے کام چلو کر دی پھر میں یہاں آ گیا بورے والا نون دنوں چھتر کے بعد یہاں جا دالتیں آگئیں تھیں یہاں آیا تو پھر میں نے دوستوں یاروں نے میرے ساتھ بڑی محبتیں کی میں نے چیمبر کے لیے یہاں انٹیں لائیں میری رات و رات ہو انٹیں اٹھالیں لے گئے کہ انہیں ہم چیمبر نہیں بننے دیں گے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ہم بھی میرے پاس ہی رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اور دوست پیدا کر دیئے بہرحال اللہ یہاں وقالت شروع کر دی اس وقت سے لے کر اب تک میں یہاں وقالت کرتا ہوں اور وقالت میں میرے میں نے سنا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں فوجداری کا اچھا وقیل تھا مجھے آج تک یہ احساس نہیں ہے کہ میں کس چیز کا اچھا وقیل ہوں میں نے جب بھی کبھی وقالت کو بنظر غاہر دیکھا ہے یا میں نے کبھی جب وہ بطن میں دیپ ڈائب کیا ہے نا تو مجھے ایک چیز جو ہے وہ وقالت میں خوصت لگی ہے وہ ہے آزادی خودداری ساحل آزادی دریا تو جو چیز آپ کو خودداری ساحل اور آزادی دریا عطا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں اسے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے پھر دوسری بات ہے شوق دیدار ذوق تقاضہ اس پروفیشن میں سب سے بڑی بات شوق دیدار کس چیز کا اور ذوق تقاضہ کس کیسی ہے یہ بھی بڑی دو ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایک آپ کیس لیتے ہیں وہ کیس کو آپ تیار کرتے ہیں اب اس تیاری کو آپ نے کہاں تک پہنچایا ہے وہ اس کا شوق ہے شوق دیدار ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس تیاری میں کتنی امانداری کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں کھڑا کر دیے لاکر وہ شوق دیدار ہے ذوق تقاضہ کیا ہے وہ کیوں پیدا ہوتا ہے اس پروفیشن میں وہ اس لیے ہوتا ہے جب میں کسی کے ساتھ اچھا کام کروں گا اچھا اس کا کیس کروں گا تو مجھے اس بات کا یہ تقاضہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر اس امتحان میں ڈالے کہ میں اپنے آپ کو پھر وہاں اچھا انسان چو کر سکوں تو اچھا انسان بننے کے لیے بھی وقالت ضروری ہے اچھا وہ وہ شہری بننے کے لیے بھی وقالت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وقالت ایک ایسا ایک ایسا لباس ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے ایک ایسا آپ زرہ جب آپ وقال وکیل کے لباس کہتے ہیں جو وکیل ہے تو میں یوں میں سوچ کرتا ہوں یہ کہ آدمی زرہ کے خوال میں ہے تمام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کہ جانتا ہے یہ میں نے کر رہا ہے یہ میں نے نہیں کر رہا ہے یہ شہری کے حقوق ہیں یہ سامسائے کے حقوق ہیں یہ ماں کے حقوق ہیں یہ باپ کے حقوق ہیں تو اگل تمام حقوق کو جب آپ کٹھا کر ایک پلیٹ فرم میں لاتے ہیں این اسلام کا پلیٹ فرم تو اسی اسلام پلیٹ فرم جو جب آپ انڈ شیک دیر ہینڈز تو یہ اللہ کی شائنس بھی وہاں کرتی ہے یہ بھی آپ کو عذاب زندگی سکھاتی ہے لوگ لوگ جو صرف کمائی کے لیے اس پروفیشن میں آتے ہیں میرا خیال وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے کمائی ہی صرف جو ہے وہ وجہ شورت نہیں ہونی چاہیے وجہ شورت آپ کا عمل آپ لوگوں کو کس ساتھ تک اچھی پروٹیکشن دیتے ہیں کس ساتھ تک اچھا مشرا دیتے ہیں کون سا اچھا لاحہ اسی اپریسیشن کیسے کیونکہ اپریسیشن آپ نے نہیں کرنی اپریسیشن جاجنے کرنی آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ لاحہ اچھا ہے اس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے پھر پہ کینچوز جاج کے پاس سلا جاتا ہے وہاں آکے وکیل کی کچھ مجبوریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں آکے وکیل تھوڑا سا اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے جب کسی کے ہاتھ میں فیصلہ چلا جاتا ہے وہاں وکیل تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے وہ آپ کی بیل خرش کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ اپنا سارا زور لگا کے اچھا قانون لے کے سب کچھ آتے ہیں پھر آپ کہہ درویش بھر جانے درویش جب کہہ جاتے ہیں جس طرح آپ کیسے لے کے چلتے ہیں اچھا لال آتا ہے محنت کرتے ہیں رات جاگتے ہیں دوسرا آدمی آتا ہے بیکڈور سے پیسے جاتا ہے کیس کروا کے لے جاتا ہے یہ سارے مسائل آپ کو در پیش ہوں گے ان میں سے آپ کو گزرنا ہوگا لیکن پھر سبات میں لگزچ نہیں آنا چاہیے اگر آپ اچھا وکیل بننا چاہتے ہیں تو یہ سارے مسائل میں سے بھی بتا رہا ہوں کہ ان میں سے بھی گزرنا ہے یہاں یہاں بھی دل کسی اپنے دل شک نہیں ہوگی یہ پرفیشن اچھا نہیں لگے گا دیکھیں نہیں یہ آپ کا مقام نہیں ہے تو تو رہنے ورد شوق ہے مندل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول تو جو آپ کا مقام ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ لیلا ہمیں چاہیے لیلا کے آدمی مقام ہے ستاروں سے آگے جہاں اور امی ہیں اب عشق کے امتہاں اور امی ہیں تو یہ ایک عشق ہے لا ایک عشق کا نام ہے اور جب تک یہ لا کا عشق کی بڑھتی عشق کا علاو جلتہ رہتا ہے انسان کے اندر کی جو خاصیتیں وہ ابرتی رہتی ہیں اچھلتی رہتی ہیں اور زندگی کے نئے راہ متین کرتی رہتی ہیں اس لیے آپ سب دوست اپنے آپ سے جاندار ہو کر اس پرفیشن کو شروع کریں اللہ خیر سر آپ کی نظر میں ایک وکیل کون ہے وکیل لیمن اللہ ونیمن وکیل سب سے بڑا وکیل اللہ تعالی ہے اور وکیل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کسی کی بات کو اپنی زبان میں سمجھا دینا وقالت ہے لوگ فریق ہیں بیٹھے ہوئے تو وہ جائش صاحب کو سمجھانا ہے تو میں ایک وکیل ہوں اس کی بات کو اٹھا کے جائش صاحب کو سمجھا دیتا ہوں یہ وقالت تو میں سمجھنا ہوں کہ وقالت تھا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تجربات کو قانون کی نظر میں رکھ کر کسی کو اپنا آپ بنواتے ہیں قانون کی حدود و قیود کی اندر رہ کر لیمیٹیشنز آف لائف کو آپ کے منحوزے خاطر رکھتے ہوئے جو بات آپ کسی کو بتاتے ہیں اس میں دوسرے آدمی کا جو اس کو فائدہ ملتا ہوا آپ کی وقالت ہے تو وکیل وہ ہوا جو آپ کا بیان آپ کی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے اچھا ذریعہ ہو وہ وقیل ہے سر آپ نے بتایا کہ آپ نے وقالت شروع کی وجوات کے وزہ چھوڑی اور پھر شروع کی سر ایسی کیا وجہ تھی ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو اس پیشیم کی طرف دوبارہ کھینچ کلاتی رہی مجھے مجھے عشق تھا مجھے اس پروفیشن سے عشق تھا اس لئے میں بھاگ بھاگ کرتا ہاتا رہا مجھے یہ پتہ تھا کہ اس میں صحیح باتیں ہیں مجھے یہ پتہ تھا کہ وقالت وہ چیزہ جو آپ کے لیے ایک وہ کام دیتی ہے ایک شیلٹر کا کام دیتی ہے وقالت ایک ایسی ہے جو بڑی سے بڑی لوگوں سے آپ کو بچاتی ہے وقالت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو غریب کی حمایت کے لیے کھڑا کرتی ہے وقالت ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو نبردہ زمان کرتی ہے برے معاشرے میں پنپنے کے لیے آپ کا دریان بنتی ہے وہ وقالت ہے اس لئے وقالت کے مقابلے میں کوئی ایسا پیشہ نہیں تھا جو کہ ڈکھ سکتا اس لئے میں نے وقالت کو ترجیح لی اس کی طرف بھاگا اپنے حقوق کا بہت حفاظت کی لوگوں کے حقوق کی بہت حفاظت کی جو میرے کام سوپا گیا اس کو دیانداری سے نباہ دیا سر آپ نے اپنی زندگی ایک لمبی عمر شعبے میں رکھی ہے تو سر آپ نے ارلی سیونٹیز میں دیکھا سیونٹیز میں جب اس ملک میں قانون میں اسلامائزیشن کی طرف ایک ملک گیا تو سر ہمارے کافی قانون چینج ہوئے سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں قانون چینج ہوتے رہتے ہیں لوگ ترمیمیں کرتے رہے تھے اللہ میں بھی ترمیم چاہتے ہیں میں نے اپنی زندگی بات بتاؤں میں نے وہ ترمیم پڑی ہے پیجار یہ ترمیم ہوگی اور اپنے آپ کو اس ترمیم کے نصاد ڈھال لیا ہے اس کے اس کے مخالف نہیں کھڑا ہوا یہ ترمیم کیوں ہوگی یہ میرا کام نہیں ہے اس کا ورک آف پارلیمنٹ وہ ہوتا ہوتا رہے گا میں نے اپنے آپ کو اس ترمیم کے نطابق ڈھال کے اپنے زندگی گزاری میں جب کسی کے حقوق کی حفاظت کرتا ہوں تو اس ترمیم کے حدود میں رہا ہے کہ یہ ترمیم ہوگیا اب ہم ایسے چلیں گے اس لیے میں نے اس کو اپنے آپ پر بوجھنی بنے دیا ویسے لیا جیسے دوسرا قانون ہوتا ہے ویسے دوسرا قانون ہوتا ہے سر آپ نے مختلف جگہوں پر پریکٹس کی جڑاں والا آپ نے بتایا ویہاڑی آپ نے بتایا بورے والا اور رہور بھی تو سر آپ نے ان مختلف جگہوں پریکٹس میں آپ نے کیا ڈیفرنس دیکھا ایک لہوز جیسے شہر ایک جڑاں والا اور بورے والا کیا ڈیفرنس میجر ڈیفرنس کیا دیکھا آپ نے دیکھ رہی میں آبہ ہوا کی تو بات نہیں کرتا میں تو سپروفیکشن کی بات کرتا ہوں وہ ضرورت ہے ہر جگہ ایک جیسی ہیں مقدمات ہر جگہ ایک جیسی ہیں پی پی سی ہر جگہ ایک جیسی ہیں پی سی اور پی سی ہر جگہ ایک سکتا ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ججل میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے وکیل کی اپنی اٹھان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے وہ ہر جگہ ایسی ہے یا رابہ لے چلو جو وہ ہی پی پی سی پڑھنی ہے وہ ہڑی چلے جو وہ بھی پڑھنی ہے ہاں ڈیفرنس صرف اتنا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ تند ہی سے کام کیا ہے کس جگہ پہ اپنے آپ کو مارا ہے اور اپنا نام پیدا کیا ہے اتنا ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن قانون میں کوئی ڈیفرنس ہے صحیح اور غلط میں فرق ایک ایسا شرک جو بھوکا پیٹ ہے جب اس کے پاس آمدن کا خاص ذریعہ نہیں ہے ایک وکیل وہ جب آتا ہے اس پرفیشن میں صحیح اور غلط میں فرق کیسے کرے گا سر گزارش ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا جب وکیل آتا ہے ہمارے پرفیشن میں تو وہ بھوکا ہوتا ہے اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا جس کے تو ماں باپ اچھے ہیں وہ اس کو چھے ماہ تک تو دیتے ہیں پیسے پھر اسے شادی کر دیتے ہیں پھر شادی کرنے بعد آہستہ سے ایک آواز آتی ہے ہونٹے تری شادی ہو گئی رب کمایا کر پھر وکیل ہوجہ محسوس کرتا ہے کہ رب میں کیا کروں پھر کچھ لوگوں کو اچھے سٹیشنز مل جاتے ہیں اچھے استاد مل جاتے ہیں وہ اچھے استاد ان کو فیڈ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو نہ اچھے استاد ملتے ہیں نہ اچھے سٹیشن ملتے ہیں وہ پھر پک پاکر کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ بدی بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ لیکن پھر وکیل ہی رہتے ہیں یہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہر قسم کی مچھلی ہے وہ مچھلی بھی ہے جہ مچھلیوں کو کھا جاتی ہے اس سمندر میں وہ مچھلی بھی ہے جو دوسری چھوٹی چھوٹی مچھلی کو اڑپ کھا جاتی ہے وہ بچھلی بھی ہے جو اپنا جسم دوسری مچھلیوں کے لیے بھی وہ پہے کتفہ کرتی ہے اس کو صدقہ دے دیتی ہے پھر نہیں آپ بھی کھاؤ بڑے ہو جاؤ بڑے ہو کے آپ اچھے کام کرو تو ان لوگوں کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے وقلہ کے اندر ایک جیسے میں بورے والا تھے ہوں بورے والا میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو وقلہ کو برا نہ ہونے دے وقلہ کو برا نہ بننے دے صرف رزق کے لئے برا بننا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توہین ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں اس کو وہ مقام جب آئے گا نی یہ مقام آتا ہے کہ ہم رزق کو سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ شرک مشرک نہیں کہلوانا شرک نہیں بننے دینا کسی کو یہ مقام بڑی دیر کے بعد آتا ہے اس وقت نہیں آتا یہ کہ رزق اللہ تعالیٰ یہ قطر کیاونا پہے گا آج کس کو پہل ہے کیاونا پہنگی تو یہ جب مقام آ جاتا ہے پھر آپ کو وقالت میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ روٹی دلہ نے دیرے جا رویک کی جائی جائی نہیں ہوئی پھر وقالت میں مزہ آتا ہے وقالت پر ریاضت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ ریاضت پر اللہ تعالیٰ کو پانے کی طرف نکل جاتی ہے پھر وجہ نجات میں یہ وقالت بنتی ہے صرف کتاب اور استاد کا اس پروفیشن میں کتنی اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں اس پروفیشن میں پہلے پانچ دس سال استاد ہی استاد ہے کتاب نہیں ہے میرے پاس ایک بچہ آ گیا تو یہاں بیٹھ گیا وہ چھے ماہ کسی اور وقیل کے پاس رہ کے آیا تھا میں نے اسے ویسے کہا میں نے کہا کہ جار وہ میجر ایکٹ کر دی وہ فلان سیکچن دیکھنا تو اس نے میرے دوسرے بچوں کی طرف دیکھنا شروع میرے یہاں کوئی ساٹھ ستر رسی کے قریب میرے شگردائیں جہاں بورے والا میں تو میں نے کہا یہاں وہ سیکچن دیکھنا تو اس نے دوسرے بچوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ میجر ایکٹ پڑھا اور وہ چھے ماہ کسی وقیل کے ساتھ کام کر کے یہاں میرے پاس آیا تو اس نے کہا یہ میجر ایکٹ کی تھے وہ دوسرے اٹھونے اٹھایا وہ کتاب اٹھا کر دیکھنا تو یہ کتاب کی اہمیت تو اس آدمی کو ہوتی ہے جو اس میں پڑھتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے سب سے بڑی بات تو علم ہے اور بے علم نے توہاں خدارہ سناخت بے علم تو اللہ کوئی سناخت نہیں کرتا قرآن جیت کی حروف کوئی سناخت نہیں کرتا تو علم ہونا بڑی ضرورت ہے لیکن ہم علم سے گدر کے نہیں ہیں ہمارا جو پروسس ہے نا جو اکیل بننے کا وہ غلط ہے ہمیں یہ کتاب پڑھنے نہیں دیتے کوئی بھی ہمیں گا وہ لے آنا یار وہ گائیڈ لے آنا وہ فلان کی گائیڈ بڑی اچھی گائیڈ لکھی ہوئی ہے چھوٹا سا جواب دیتا اب وکیل کے لئے چھوٹا جواب کافی نہیں ہے اب ہم پڑھیں گے آئیں گے نا اس میدان میں جب کودیں گے آپ تو محسوس کریں کہ یہ آپ کے لئے تو بہت لمبا میدان آیا بڑی بڑی کتابیں آپ کو چاہیئے تو پھر وہاں اپنی جو تانی طاقتیں ہیں نا وہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہ دس سال استاد ہے اگر وہ استاد اچھا ہے تو آپ کو علم کی طرف بھی لے جائے گا آپ کو پڑھنے کے شوق بھی پیدا ہو جائے گا پیسے کمانے کے شوق بھی پیدا ہو جائے گا پیسے کمانے کے راستے بھی کھل جائیں گے پڑھائی کے راستے بھی کھل جائیں گے سر آپ نے بھی استاد کی بات کی آپ کی نظر میں ایک اچھا استاد کون ہے اچھا استاد بیٹے وہ ہے who brings himself down to the level of a student a good teacher is that who brings himself down to the level of a student جب میں کل آیا میں بچہ بٹھا گوں سے میں باتیں بتاؤوں مرڈر کیس کو ایسا ایسا کرتی اس کو کیا پاتھا وہاں کیا سے ہوتا ہے کئی پوچھتے ہیں یہ پی ڈی 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 ڈا وہ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں دہ دہ سال بارہ بارہ سال وقال دکھ اپنے سکول میں پڑھ کے آنے لیکن نہ ان کو پی ڈی 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 ڈیueprint میں رن něلہ صاحب ہم کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اچھے وکیل بھی بھی میں ان کے ساتھ باتھaways ہوجہ دیم ناغر حد Aunt ان شاء اللہ نگا یہ کسی کی بات نہیں مانے گا اللہ کی رحمت سے مجھے ادھا اطلاع پتا ہے یہ آپ نے علم کے لحاظ سے اس کو تبول نہیں کہہ رہی ہے تو وہ استاد جو ہے بہت بڑی کتاب ہے ایک صرف استاد سے بڑی کتاب کوئی نہیں جائے لیکن وہ عمل کرنا وہ سکھاتا ہے یہ استاد کی خود آج کے دور میں ایک اچھے استاد کا فقدان نہیں دیکھ رہے یہ اچھے شاگرد کا گھوم آپ نے خود ہی کہہ دیا اب اس دور میں دونوں کا فقدان اس لئے وہ کیوں ہے اب سوال آپ کا یہ ہے کہ وہ فقدان کیوں ہے وہ فقدان یہ ہے کہ ایک تو ہر بچہ صبح جب اٹھتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو چلو چھو بڑی گلدی دوں چھوٹی گلدی دوں اب میں نے گاڑی حاصل کیسے کرنی ہے اس کی ذرائع کیا کیا اچھے ہیں برے ہیں وہ ان کو پناتا ہے تو وہ اچھا شاگرد نہیں بان سکتا استاد ہے آتیس کھاتا اور اپنے اپنے روٹی لا گیا ہے جو ہے شام تک کہتھ رہا نا کرے کل اپنے پیسے نال لائے گا ہے کچھ استاد ہیں وہ اپنے شاگردوں کو بٹھاتے ہیں بھائی ہم نے چھوٹی تک کام کرنا ہے روٹی آپ نے یہاں سے کھانا ہی میرے پاس ہے اور کام آپ نے کر رہا ہے وہ بڑی تندہی سے کام کرتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہاں دوپیر کی روٹی تو کھوان گئے تھے چنگی پلی روٹی کھوان گئے تھے تو یہ لاز اور لالش ہیں زندگی یہ بہت ضروری ہے جیسے عشق اور عمل ضروری ہیں عشق اور علم ضروری ہیں اسی طرح یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کا ساتھ ساتھ کرنا ضروری ہوگی ہے سر لاؤ میں ترمیم ہوتی رہتی ہے آپ کے جواب سے جو آپ نے جواب دیا تھا اس میں میں پرسیف کر سکتا ہوں کہ کوئی اچھا قانون یا برا قانون یہ صرف قانون قانون ہے سر قانون میں نے نہیں بنانا میں نے جو اس کو ماننا ہے نا میں نے تو میں وکیل ہوں نا لا میکر نہیں ہوں اس کو میں نے قبول کر لیا اس کو میں نے استعمال کرنا ہے میں کس طریقے سے استعمال کرتا ہوں یہ میری خوبی ہے یہ آپ کی خوبی ہے اچھے وکیل ہیں تو چی طرح کریں گے برے وکیل ہیں تو بری طرح کریں گے سر وقالت کے علاوہ آپ کی اور کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں وقالت کے علاوہ میرا ایک ایکٹیوٹیز ہے عشق کرنا عشق کرنا یہ میری دوسری ایک لیوٹی ہے عشق کس سے کس سے کرنا اپنے بچوں سے عشق کرنا ان کو اچھا شعری بنانا ان کو اچھا وکیل بنانا اپنے شگردوں سے عشق کرنا ان کو اچھا انسان بنانا اپنے گھر سے عشق کرنا ہمسائیوں سے عشق کرنا باقی ساری اندری میں نے عشق میں گم کر دیا اور آج بھی اسی مقام پہ اے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھوڑ چراغے رخ زیبہ لے کر وہ آدمی میں اسی مقام پہ کھڑا ہوں عشق کی بات چلتی آ رہی ہے میں اس کے ساتھ ساتھ بھاگتا جا رہا ہوں اور حیز اٹھاتا ہوں شہریلی حاصل کرتا ہوں محبت کرتا ہوں اور عشق کرتا ہوں سر جس طرح وقلہ کی ایک quality میں آپ کہیں گے فرق آیا ہے تو آپ جوڈیشری کی طرف میں بات کروں جو ہمارے جیجز ہیں لو جیجز کہنے یا ہائی جوڈیشری کہنے ان میں آپ نے کوئی فرق دیکھا اپنے زندگی میں کس طرح تبدیلیاں ہوتی دیکھیں ہر آس بھی یہ اس کا مزاج ویری کرتا ہے ایبری مین ویریس ایبری ٹھنگ ویریس پر منٹو 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 میں ارتا ایک بات کا تشریح کرتا ہوں آپ اور طرح کرتے ہیں میں ایک بات کو اور طرح لیتا ہوں آپ اور طرح لیتے ہیں کسی آدمی کو ایک مقام پا پاپ کھڑا نہیں کرسکتے ہیں اچھا وکیل کون ہے جو اپنی آرگومنٹس کو دے کر جج کو ایک مقام پا کھڑا کر دے لاتے اور جانے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے یروی گل بھی سنوالی تو وہ اچھا وکیل ہے جب وہ اپنے عشق کو گم کرتا ہے اس قطاب میں اپنے آپ کو گم کرتا ہے اس کیس میں اپنے آپ کو گم کرتا ہے عشق کرتا ہے تو جب اس کی انتہا ہوتی ہے تو پھر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے سر آپ کرمینل پیکٹس کرتے ہیں ابھی نیشنل ڈیوشنل کمیٹی نے فیصلہ دی ہے بائیس اے پہ اور مارڈل کوٹس پہ سر ان پہ آپ کا کیا سٹانس ہے لوگ بڑا شور بچائے ہوئے ہیں آپ بھی روز شور سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں جو بارے چھوٹے چھوٹے نوجوان آئے ہیں ان کو بہت نمسان ہے کچھ لوگوں کی تو جو روٹی کا مسئلہ یہ اسی سب چل رہا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے آپ اس کی لکھتے ہیں ایک چھوٹی چی اور جاج صاحب کو دے دیتے ہیں بجائبی میں کہتا ہے جاتا جانے بھیجو جانے چوڑا برناو برناو انتر خواہد جاج کو دی آگے جاتے جانے وہ بندہ جلائے وہ اپنا کام کروائے یا نہ کروائے وکیل کے پیسے پکے ہو گیا اور وہ ایک ہفتے کے اندر اندر وکیل کو فیس مل گئی اور وکیل کو اتمران بھی ہو گیا یار میں نے کام تو کی ہے نا حرام کا تو نہیں کھا رہا نا پیسے کمائے ہیں کمائی کا کھا رہا ہوں نا اور یہ تصور جو تھا نا وہ ختم ہو گیا وہ بائی بی جانے سے اور یہ نقصان ہوگا جاج صاحبان سے بھی میری گزارش ہے کہ لللہ ان کی طرف دیکھیں صرف یہ نہ دیکھیں کہ اب ہم کہاں ہیں دیکھیں کہ اب کہاں سے شروع ہوا ہے بات کہاں سے شروع ہی اور کہاں پہ آکے تھیری ہے اس کو دائے سفر کو اپنے نظر میں رکھیں اور ساری زندگی گزاریں بڑی ان کی زندگی براحت افضا ہے میری براحت افضا ہے وقالت ایک نوبل پروفیشن ہے پروفیشن آف لارڈ کہا جاتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے تو سر جب وکلائی حرطال کرتے ہیں یا کوئی طرح کی حرکت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان نہیں صرف سائلین جو ہوتے ہیں کوٹس میں آنے والے ان کو ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے بات چھوڑا یہ ہے کہ قدریں بدلتی رہتی ہیں قدر جو ہے جسے ویلوس کہتے ہیں آپ وہ ایک مقام پر ایک جیسی نہیں رہتی ایک وقت تھا یہ پروفیشن آف لارڈ تھا جب ایگلینڈ میں یہ پروفیشن شروع ہوا تو وہ لارڈ کا تھا اور ان کے پیش نظر کیا تھا کہ جب بھی یہ لارڈ آئیں گے تو یہ لالچ نہیں کریں گے یہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے کسی کو غلط مشورہ نہیں دیں گے گھر سے کھا پی کے آئیں گے اس لئے اچھی باتیں کریں گے یہ لارڈ کہلائیں گے دوسری بات تھی انہوں نے لارڈ کو غلط استعمال کیا ہم لارڈ خدا کو کہتے ہیں وہ ہماری اس بات پر بھی انہوں نے دسکہ لگایا ہمارے مذہب پر بھی یہ دسکہ لگایا اور اس کو لارڈ بنا دیا پھر عدالتوں میں بائی لارڈ بائی لارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا ہم خدا کہتے ہیں ہم اس کو بھی پسند نہیں کر بہرحال انہوں نے اپنی جو باتیں کی اس پر کچھ مسلم پر بھی دسکے لگے کچھ انہوں کے اپنے مذہب اب آزہ ہمارا معاشرہ ہم یہاں آگئے لارڈ کی جگہ آپ کیا کہلیں گے آپ غیب کہہ رہے ہیں آپ وہ لوگ کہہ لیں جن کے گھر میں دو تین وقت کی روٹی نہیں بنتی انہوں نے وقالت کر لی ایسے بھی ہیں میرے پاس ایسے ہیں جو میرے ملازم تھے لا کر کے آگئے اب ان کا روٹی کمانے کا انداز وہی رہا جیسے میں ملازمت میں کمانا کرتے تھے مثلا میں نے سوربیا دیا جاؤ بھائی ٹینڈے لائے گی تو مرچان لائے گے کر دیا پنچار بھی ہیں مرچان نہیں پنچار جیش والے سٹارٹ غلط ہو گیا وہ وکیل بن گئے انہوں نے اپنی آتے نہ چھوڑی پھر مسئلہ وہاں تک جائے اس لیے لارڈس کا ہے پروفیشن یہ لارڈس کا ہے ہم نے اس کو غلط جگہ پر لاتے کھانا جائے یہ پروفیشن کا قصور نہیں ہے یہ ہمارا قصور ہے یہ مواشرے کا قصور ہے یہ تقسیم کا قصور ہے سر اب آخر میں میں آپ سے پوچھنا کہوں گا آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ہمارے آنے والے وکلا ہیں اور جو نوجوان وکلا ہیں ان کو آپ کوئی میسیج دیں کہ ان آپ کی باتوں پر عمل کریں اور ایک اچھا نام جوانوں کو میری آہے سہر دے جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے الہی عارو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کرتے تو میرا پیغام یہ ہے سر آپ کے قیمتی وقت کا ہمیں دینے کا بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر مجھے قیمتی وقت دینے کا افسوس نہیں ہوا میں خوش ہوا ہوں آپ سے مل کے اللہ تعالیٰ آپ کو احمد دے اللہ تعالیٰ آپ میں یہ شوق پیدا کرے کہ آپ اچھی باتیں کہیں تاکہ لوگ اس کی پیروی کر کے اچھے انسان بنیں موسیقی